کائنات دل ہی دل میں اپنی خیریت کی دعا مانگنے لگی اس سے شہروز کی زبان سے بہت ڈر لگتا تھا اس نے ڈرتے رہتے شہروز کی طرف دیکھا جس کا اگلا ٹارگیٹ مائز تھا کائنات پیزان صاحب کی آواز پر اس نے ہڑ پڑھا کر ہی نے دیکھا تم ڈائیٹنگ پر ہو ان کے سوال پر وہ سچ پٹا کر رہ گئی نہیں دو اس نے بہت مشکل جملہ دا کیا تو بیٹا اور لو نا انہوں نے دیش اس کے آگے سرکھائی تمہیں بریانی پسند نہیں آئی میں بھی خالدہ کو اس کے عہدے سے پرخواست کرتا ہوں خالدہ شہروز جو جو اسے خالدہ کو آوازے دینے لگے تو اس نے گھبرا کر اسے دیکھا جو وہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا مصطفیٰ نے ایک سنجیدہ نظر اس کی اڑی ہوئی رنگت پر ڈالی شہروز کیا بتتمیزی ہے جاؤ خالدہ تم نصرد بیگم نے پہلے ناگواری سے اسے ٹوکا اور پھر بھاگ کر آتی ہوئی خالدہ سے کہا فیضان ناصر بھائی کا مسئلہ حل ہو گیا انہوں نے اچانک شہر کو مخاطب کیا جو معیز کی جانے متوجہ تھے آہ نہیں اچھا ہوا تم نے یاد کروا دیا وہ چاہتے تھے کہ اگر مصطفیٰ ایک بار ان لوگوں سے بات کر لیتا تو مصطفیٰ نے ایک نصرد بیگم کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر ناگواری تھی ایم سوری ڈیڈ یہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے مجھے کسی کے معاملے مداخلت کرنا پسند نہیں اچانک مصطفیٰ نے انہیں درمیان میں روک دیا لیکن مصطفیٰ وہ خود تمہیں اجازت دے رہے ہیں سوری ڈیڈ آپ میری طرف سے ایکسکیوز کر لیں وہ کھانا دھورا چھوڑ کر اٹھ گیا جبکہ نزد بیگم ارے ارے کرتی رہ گئی اگر تمہیں اجازت دے دیتی تو ناصر کا کام آسان ہو جاتا فیضان صاحب نے افسوس سے سر ہلایا کیسے اجازت دے دیتی آپ کو اس کی نزاج کا اندازہ ہے پھر بھی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں وہاں اگر کوئی طرف قلامی ہو جاتی تو آپ کا صاحب زیادہ ہاتھ آبائی پر اتر آتا میں جتنا اسے معاملوں سے دھو رکھنے کی کوشش کرتی ہوں آپ اتنا یہ سے انوالف کرتے ہیں نزد ناصر بس یہ چاہتا تھا کہ مصطفیٰ وہاں موجود ہوتا کہ اس کے تعلقات ان کا مسئلہ حل کرنے میں مدد دے اور بس اور یہ تم جانتی ہو اس طرح کے معاملے کو بہت اچھی طرح ٹیکل کرتا ہے جذباتی وہ صرف اپنوں کے لیے ہوتا ہے غیروں کے لیے نہیں اب وہ بھی سنجیدہ ہو گئے لیکن پھر بھی لڑائی والے معاملوں سے سے دور رکھیں وہ دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے ہیں اٹھ گئی تو شہروز نے مسکر آ کر فیضان صاحب کو دیکھا ڈیٹ مسئلہ کیا تھا کچھ نہیں بس ناصر کے بھائی نے ان کی گاؤں والی زمینہ پر ملکیت کا دعویٰ کر دیا ہے وہ چاہتے ہیں ملتفہ والا ان لوگوں سے بات کر لے آپ ناصر انکل سے کہیں میں ان کی مدد کے لیے تیار ہوں میرا پی آر بھی بہت اچھی ہے شہروز نے فرجی کالر جھاڑے مہربانی جناب کی تمہارے جاتے یہ بقایا جداد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا فیضان صاحب کی کینفر وہ برا سا منموہ بنا کر پلیٹ پر چھپ گیا مہربانی جنابیت کے ساتھ فیضان صاحب کا کہکہ گھنجا دھو ہوں مسکرا دی میں آپ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں آپ چل رہی ہیں یا نہیں مہربانی جنابیت نے دھمکیاں میں اس لحظے میں پوچھا نہیں وہ مسکراتے ہوئے اس کے طرح موڑی کیوں وہ جھنجھلایا مہربانی جنابیت نے آنتی موڑی ایک آم دے کر گئی ہے وہ مجھے ہر صورت ان کے آنے سے پہلے سے ختم کرنا ہے اس نے ڈھیر سارے کپڑوں کی طرف اشارہ گئے جنہیں وہ تہہ کر کے وارڈروب میں رکھ رہی تھی نا یہ صرف بہانہ ہے ورنہ میں جانتا ہوں آپ باہر جانا نہیں چاہتی پتا ہے وہاں کی آئیس کریم بہت مزے کی ہے مویز نے اسے لالت سلایا پھر میرے لئے ضرور لے آنا بلکل نہیں کھانا ہے تو ساتھ چلیں وہ نے روٹے پنچے بولا مویز پلیز اس کے مطلعے جی لہجے پر وہ پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا اب یہ مو مشکل دس منٹ گزرے تھے جب وہ خالدہ اندر داخل ہوئی باجی آپ کا فون ہے میرا وہ ہیران ہوئی پھر سمیرہ کا خیال آتی ہی تے اسے باہر نکلی وہ اکثر اسے فون کرتی تھی ہیلو پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان میں بولی کیسی ہو کائنات کیسی ہو کائنات دوسری رف سے آتی آواز سن کر ایک لگمہ کو وہ چکرا کر رہ گئی لیکن دوسری فال وہ اسے اپنا وہم لگا کون وہ بہت زور سے ہسا اتنی جلدی بھول گئی میں تمہیں بھولنے والی چیز تو نہیں چلو پھر بھی بتا دیتا ہوں تمہارا ہونے والا شہر اسامہ ریسیور اس کی ہاتھ میں کام گیا فون مت رکھنا جب تک میری بات پوری نہیں ہوتی اس کی طویل خاموشی پاپا بھولا میں کل ہی واپس آیا تو امہ نے بتایا تم کسی کے ساتھ چلی گئی ہو بغیر کسی کو خبر دی ہے تمہاری زینات آنٹی بھی تمہاری طرف سے لاعلمی کا اظہار کر رہی تھی لیکن جہاں میری جہاں ہو میں کیسے اس سے بے خبر رہ سکتا ہوں ہوسا تو آنسوں آنکھوں کی بار پھلان کر باہر نکلائے اب میں آ گیا ہوں تم بھی اپنے گھر آ جاؤ بس اب یہ دوریاں ختم کائناہ نے ریسیور پھینک دیا وہ دور ہٹ کر خوفزدہ نظروں سے سے دیکھنے لگی پھر آجتگی سے چلتے بھی لان میں نکل آئی سویمنگ پول کے پاس پہنچ کر وہ وہیں بیٹھ گئی اپنی دھوڑی گھٹنوں پر ٹکالی اور پانی میں چمکتے چاند کی اکس کو دیکھنے لگی یہ شخص میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا نورین کو یہ بات ایسے ہی تنگ نہیں کرتا تھا مجھے صرف اس لیے کہ میں کیلی اور بے سہارا ہوں میرے بابا ڈر گئے تھے اس لیے یہ شیر ہوا تھا اگر اسے کسی مر سے واسطہ پڑتا مرد وہ کسی خیال سے چونکی مصطفیٰ مگر سب کہتے ہیں وہ بہت بہدر ہے اگر وہ سامو کو ڈرائے گا تو وہ میرے رستے میں اسے نہیں آئے گا ہاں وہ واقعی اسے مزہ چکھا سکتا ہے لیکن انگلی پل اس کا جو جھاک کی طرح پیٹ گیا بھلا وہ ایسا کیوں کرے گا میں اس کے کیا لگتی ہوں انگل نے کہا تھا وہ صرف اپنوں کے لیے لڑتا ہے میں تو اس کی کچھ بھی نہیں لگتی بلکہ وہ تو شاید مجھے پسندی نہیں کرتا اس نے بچینی سے اپنا نچنا ہور دانتوں میں تبایا آج پہلی بارے سے مصطفیٰ کی بھی بھرکی بھر بھوری طرح محسوس ہوئی تو کیا انگل یا شہروز بھائی بھی میرے لیے کچھ نہیں کریں گے وہ خود ہی سوال جواب کرنے لگی میرے امتحان کب ختم ہوں گے یارب کس گناہ کی سزا بھوگت رہی ہوں میں وہ بساختہ تڑپ کر رو دی کائنات اچانک اپنے پیچھے فیضان صاحب کی حیرت زر زیادہ آواز سن کر اس نے بڑی مشکلوں سے اپنی سسکیوں کو روکا لیکن آنسوں کو وہ نہیں روک سکی فیضان صاحب تیری سے اس کے سامنے آئے لیکن اگلے ہی پل دکھ سے رہ گئے اس کا چہرہ بے سرخ ہو رہا تھا کائنات کیا ہوا بیٹا انہوں نے پریشانی سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم ان کے کندے سے لگ کر پھر رونے لگی بیٹا مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے میں بہت پریشان ہو رہا ہوں وہ اس کا سر سہلاتو بے بہت پریشان لگ رہے تھے اس نے بڑی قط سے انہیں اسامہ کی فون کے بارے میں بتایا تو وہ پر سو چندات میں سے دیکھنے لگے کھلے گیر سے اندر داخی دلوتی گھاڑی دیکھ کر وہ دونوں چونکے وہ تینوں نے بیٹھا دیکھ کر سیدھا ادھر آگئے واہ یہاں چاندنی رات اور مضمور لکھنے کی تیاری ہو رہی ہے مویز نے شرار سے سر جھگائے کائنات کو دیکھا کائنات میں تم سے سخت ناراض ہوں زینب کے کہنے پر جب اس نے کوئی رسپانس نہ دیا تو اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اگلے پل وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کی وہ ایک بار پھر رونے لگی دیٹ کیا ہو ایسے شہروں نے پریشانی سے خاموش بیٹھے فیضان صاحب کو دیکھا تو انہوں نے مختصرن اسے اسامہ کے بارے میں بتایا اسامہ کائنات کا منگیتر ہے زینب کے پوچھنے پر وہ تڑک کر رہ گی انکل وہ میرا کچھ نہیں لگتا میرے بابا نے میری بادت سے ختم کر دی تھی بابا نے مجھ سے قسم ہی تھی کہ میں اسے شادی نہ کروں میں مر جاؤں گی انکل لیکن کبھی اسے شادی نہیں کروں گی میں اسے شادی نہیں کروں گی مہجگیوں کے درمیان بولتے ہوئے بار بار ایک ہی جملہ دھونانے لگی زینب نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا کائنات رونا بند کرو تمہاری مرجی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا وہ کچھ نہیں کر سکتا تم پریشان مت ہو شہرون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی لیکن اس کے بے چین دل کو کسی صورت قرار نہیں مل رہا تھا مصطفیٰ کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرنا فیضان صاحب کی آواز پر اس نے بے ساختہ پورچ کی طرف دیکھا جہاں وہ کار کا دروازہ بند کر رہا تھا ڈیڈ بھائی تو ادھر ہی آ رہے ہیں مویس نے انہیں جلدی سے بتایا خیریت آپ لوگ یہیں کیوں بیٹھے ہیں وہ ان کے قریب آ گیا زینب رو رہی ہے مصطفیٰ کے بہنے پر وگڑ بڑھا گئی نہیں تو جبکہ کائنات کو بہت تکلیف ہوئی کہ اسے اس کا رونا نظر کیوں نہیں آیا اس نے باری باری سب کو دیکھنے کے بارے سے دیکھا تو جو ہولے ہولے لرز رہی تھی فیضان صاحب نے سے تسلیل دیکھ کر وہاں سے روانہ کیا اور پھر اس کی طرف مڑے کائنات تم بالکل پریشانت ہو بیٹا میں سب سنبھال ہوں گا تم آرام سے جا کر سو جاؤ فیضان صاحب کے چمکرنے پر وہ خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی آپ اب تک پریشان ہیں وہ اپنے خیالوں میں گمتی جب موئیس کی آواز چونکی نہیں تو وہ مسکرائی تو اچھی بات ہے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج اتنے دن ہو گئے ہیں دوبارہ اس کا کوئی فون نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے ڈائرٹ نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا آج آپ کو ہم غریبوں کی یاد کہاں سے آگئی زینب کو دیکھ کر موئیس چھکا تو کائنات بھی مسکرائی اگر اسے دیکھنے لگی لیکن اگلے ہی بھل وہ دونوں حیران رہ گئے اس کی آنکھوں سے آنسوں ٹپ ٹپ کر رہے تھے واہ یہاں تو برسات ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتے شہروز چائے کا مگ لیے وہاں آ گیا کیا بات ہے مطلبہ آج آپ کسی کو رولانے کے بجائے خود رو رہی ہیں شہروز نے اسے چھڑا زینب کچھ بولو تو مہید نے آج جزا کر پوچھا ممی پپا میری شادی کر رہے ہیں ارے یہ تو خوشی کے بات ہے کائنات بھی ساختہ مسکرائی واہ زینب تم مجھ سے پہلے شادی کروا رہی ہو مہید نے بھی شرارس اسے دیکھا جبکہ وہ شکایتی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی کائنات نے حیرس اس کی نظروں کے تاقب میں دیکھا شہروز کے دھوان دھوان ہوتے چہرے کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی اس نے دوبارہ زینب کی طرح دیکھا جو ایک دم کھڑی ہوئی اس سے پہلے کہ وہ دونوں اسے روکتے وہ دے اسے باہر نکل گئی کائنات نے فورا شہروز کو دیکھا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں جا رہا تھا انہیں کیا ہوا مہید نے حیرس اس کائنات کو دیکھا انکل کائنات نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر شانکہ تو وہ بے تاس و نظروں سے اسے دیکھنے لگے انکل چاہے ہاں آجو بیٹا مجھے اسے چونکر اس کی طرف متوجہ ہوئے کائنات نے حیرس شہروز اور مہید کو دیکھا جو چپ چاپ سر چھکائے بیٹھے ہوئے تھے کتنی دیر وہ ایسے ہی بیٹھی رہی اکتا کر اس نے فیضان صاحب کو دیکھا جن کی پرسوچ نظریں شہروز پر دیں انکل میں جاؤں آخر اس نے حمد کر کے خود ہی پوچھ لیا نہیں بیٹھا بیٹھو پتہ نہیں تمہیں کیوں بلویا تھا اس لڑکے نے اپنی پریشانی ڈال دی ہے انہوں نے شہروز کی طرف اشارہ کیا آپ کو پتہ ہے زینب اور بھائی کی درمیان میں جکر تھا وہ انہوں نے اس کی کان میں سے گوشی کی ڈیڈ کچھ کریں کیا کنوں صاحب زادے تمہیں اپنی ماں کا پتہ نہیں تھا آپ اگر اسے پتہ چل گیا تو زینب تم نے پسند کیا تو سمجھو پھر ہو چکی تمہاری چاہتی ڈیڈ پلیز وہ ایک پر پھر ملتجی نزداز میں نے دیکھنے لگا شہروز میری خود کچھ سمجھ میں نہیں آرہا وہ کافی پریشان لگ رہے تھے کائنات نے شہروز کو دیکھا جس کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی رو دے گا اس زینب پر بے اختیار رشک آیا تب ہی دروازہ کھلا مصطفیٰ کو دے کر کائنات نے اس درابی انداز میں پہلو بدلا پتہ نہیں تم اس شخص کو دیکھ کر کیوں پہچین ہونے لگتا تھا کہاں جاری ہو گنات اسے اٹھتا دیکھا ہے فیضان صاحب بولے بیٹھ چو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی آپ نے بلوایا تھا ڈیڈی وہ معیز کے پاس بیٹھ گیا اپنے بھائی کا کارنامہ سنو انہوں نے تندیہ انداز میں شہروز کی طرف اشارہ کیا بھائی زینب کو پسند کرتے ہیں اور زینب کے والدائیں اس کی شادی کہیں اور کر رہے ہیں تو معیز نے اپنی دانس میں دھماکہ کیا تھا لیکن مقابل کے دانس میں کوئی فرق نہیں آیا تو بیٹا جی یہ کہ اگر تمہاری ماں کو ایسی پسندیدگی کی دھنگ بھی پڑ گئی تو نزیجہ تم جانتے ہو کائنات کو ان کا انداز جتاتا ہو اور محسوس ہوا اگر اس میں اپنی پسند کا قرار کرنے کی حمد نہیں تو نہ کر رہ شادی وہ اس وید منان سے بولا بیٹا جی ہر کوئی تمہاری طرح نہیں ہوتا بعض دنوں کو ماں باپ کے سامنے کچھ لحاظ محسوس ہوتا ہے اچھا فیضان صاحب کے کہن پر وہ مسکر آیا زینب کی شادی تم سے ہی ہوگی یہ وعدہ ہے میرا شہرود نے حیرت سے اسے دیکھا اور اٹھلے ہی پا لوٹ کر اس کی گلے لگ گیا بے جانتا تھا آپ میری مدد ضرور کریں گے خوشی سے اس کا چہرہ جگمگانے لگا تو مصطفیہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا کائنات ان لوگوں کے پھر سکون وہ مسکراتے چہرے دیکھنے لگی کیا اس چخص کے وعدے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا دے آج کل ان خبروں میں سوائے حادثوں کے ہوتا ہی کیا ہے نزدہ بیگم نے چینل بدل دیا بیگم حالات تھا جاننا ضروری ہے چینل بدلنے پر بھر کر بدمزہ ہوئے جی اس نے ایک نظر اس پر ڈالی شہروز بظاہر ٹی وی دیکھ رہا تھا لیکن پوری جان سے مصطفیٰ کی طرح متوجہ تھا جب ووت اینہمارک سے فائل دیکھ رہا تھا مویز اپنے دوست کے گھر گیا ہوا تھا ڈیٹ میں واپس امریکہ جانا چاہتا ہوں موٹرے ٹیبل پر رکھ رہی تھی جب اس نے مصطفیٰ کی سنجیدہ آواز سنی سب کے سامنے اس نے بھی حیرت سے مصطفیٰ کو دیکھا کیوں نزدہ بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا یہاں رہ کر کیا کروں اس نے کندھے اچھکائے سارا بزنے تم سمال رہے ہو اگر تم کچھ اور کرنا چاہتے ہو تو کر لو نزدہ بیگم کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ یہ خیال اس کے دماغ سے نوچ کر پھینک دے میں یہاں آپ لوگوں کے لیے آیا تھا لیکن مصطف صلی اللہ ایک معمول کی زندگی گزارتے میں میں بور ہو گیا ہوں میں چاہتا ہوں آپ شہروز کی شادی کر دیں تاکہ گھر میں کچھ رونک ہو جائے پیزدان صاحب نے جیسے اتمندان کا سانس لیا اس کی بات کا مقصد ان کی سمجھ میں آ گیا شہروز نزدہ بیگم کے چہرے پتزو اس کی کیفیت نمودار ہوئی تو شہروز کی سانس ہلک میں اٹھکنے لگی بڑے تو تم ہو تمہاری شادی میرا کتنا بڑا ارمان ہے تم جانتے ہو تم حامی بھر ہو تو میں شہروز کے ساتھ تمہاری شادی بھی کروا دیتی ہوں وہ کچھ پرجوش ہوئی پلیز ماما آپ جانتی ہیں میرا جواب کیا ہوگا میں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا آپ کو نہیں پسند تو ٹھیک ہے بہرمان میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا اگر آپ شہروز کی نہیں کرنا چاہتی تو آپ کی خوشی میں سیٹ کنفرم کر کر میں سیٹ کنفرم کر کر کرنوں گا نزدہ بیگم نے بیبسی سے فیضان سب کو دیکھا جو دانستہ انداز نظر انداز کرتے ہوئے ٹی وی میں مگم تھے ٹھیک ہے میں شہروز کے لئے لڑکی ڈھونڈوں گی کچھ ٹاکف کے بعد انہوں نے کہا ماما میں نے اگر شہروز کے والد سے کسی لڑکی کو سوچا تو میرے ذہن میں میشہ زینب آئی ہے وہ بچپن سے ہمارے سامنے ہو اور مجھے اپنی بہن کی طرح عزیز ہے آپ کا کیا خیالت زینب نزد سے ہی حیرت سے اسے دیکھا ارے باقی وہ تو اپنی بچی ہے مجھے یہ کیوں نہیں آیا حیزان صاحب نے حیرت کے ساتھ خوشی کے اظہار کیا تو گرنہ نے سر جھگایا کہ اپنی مسکرات کو چھپایا شہروز تمہارا کا کیا ہے حیزان صاحب کے پوچھنے پر نظر دیگم نے گورٹ سے سے دیکھا جی ڈیٹ پہلے تو اس نے حیرانی کے سارے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑے پھر کھندے اچھکاتے ہوئے بولا میں کیا کہہ سکتا ہوں میں نے کبھی شادی اور خاص طور پر زینب کے لئے نہیں سوچا لیکن اگر مصطفیٰ بھائی ایسا چاہتے ہیں اور ماما کو اور آپ کو بسند ہے تو ٹھیک ہے تابداری کا اس مظاہرے پر کائنات اسے داد دیا بغیر نہیں رہ سکی زینب اچھی لڑکی ہے نظر پیکم نے اتمنان سے گہرا سانس دیا میں آسمہ سے بات کروں گی لیکن مصطفیٰ تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے مصطفیٰ نے گہری نظروں سے اسے انہیں دیکھا ایسا کوئی حق آپ نے کبھی مجھے نہیں دیا اس کے لہجے پر انہوں نے تڑپ کر اسے دیکھا شادی نہ کر کے مجھ سے بدلہ لے رہے ہو ان کی آواز میں آنسوں کی نمی شامل ہوئی تو وہ اس ترزائی انداز میں مسکر آیا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا آپ کی نظر کی کسی سے پسند کی شادی کرنا جرم ہے تو میں نے یہ لفظ اپنی زندگی سے نکال دیا ہے باقی رہ گئے شادی تو وہ آپ کی پسند سے کرنی ہے تو آج کروں گا یا کل کیا فکر پڑتا ہے کارنار ٹکر ٹکر اس کی شکلیں دیکھنا لگی ماہول ایک دم بھوجا لو گیا نظر بیگم کی آنکھیں نم تھی جبکہ وہ ان کی باتیں سمجھنے سے کاسر تھی مصطفیٰ فیضان صاحب نے قدر غصے سے سے ٹوکا سوائی ڈائٹ میرا مقصد ماما کو ہرٹ کرنا نہیں تھا آپ میری عادت جانتے ہیں حبت کے مامن میں میں کتنا شدت پسند ہوں اور ماما میں بہت پیار کرتا ہوں آپ سب کے لئے میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں اگر آپ کو میری بات بری لگی تو مجھے ماف کر دیں اچانک گوٹ کے نظر بیگم کی سامنے بیٹھ گیا تو انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر ہوتوں سے لگا لیا میں تمہاری دشمن نہیں میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اس لئے میں تمہیں گھونے سے ڈرتی ہوں اگر میں تمہارے لئے اپنی پسند سے لڑتی لانا چاہتی تو تمہیں لگتا ہے میں تمہارے لئے برا کروں گی انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا وہ کچھ دیر خاموش انہیں دیکھتا رہا پھر اپنے چہرے سے ان کے ہاتھ ہٹا دیئے آپ کو حق ہے میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا لیکن ساتھ یہ دعا ضرور کی جئے گا کہ مجھے کبھی کسی سے محبت نہ ہو اس کے چہرے پر بڑے عجیب سے تاثرات اترے اور اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گیا آج کافی عرصہ بعد پھر اس کے اندر وحشت بڑھنے لگی تو وہ سب کے درمیان سے اٹھ کر لان میں نکل آئی ہلکی ہلکی چلتی ہوا نے اس کی سوگواری کچھ اور بڑھا دی کرسی پر بیٹھ کر اس نے اپنا سار اس کی بیک سے ٹکا لیا اور چاند کو دیکھنے لگی مصطفیٰ کو دوئے کر اس کا دل بہچان ہو جاتا تھا اس کی بے رخی سے کیوں ٹرپاتی تھی اس کا جواب اس سے آج ملا تو وہ بے دمسی ہو کر رہ گئی آپ نے ایسا کیوں کیا ہے یارب کیا محبت کا عذاب بھگتنا باقی رہ گیا تھا محبت بھی اس چک سے جو مجھے دیکھتا بھی نہیں جس سے نتنی میری کوئی اہمیت ہی نہیں ایک اور محرومی سے میں زمین کا حقیق ذر ہوں تو واسمان پر چمکتا چاند ہے میں اسے پانا تو اور دور اس کی خواہش بھی نہیں کر سکتی وہ خاموشی سے آن سو بھاتے ہوئے چاند کو دیکھنے لگی ہاں میں ایک طرف کرنا چاہتی ہوں اس نے چاند کو مخاطب کیا مصطفیٰ میری زندگی میں آنے والا پہلا انسان ہے جو واقعی مرد ہے اپنی عزت کے لیے حساس اپنے لڑنے بننے والا وہ بابا جیسا نہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتا اسے ہر حال میں پورا کرتا ہے مدیرے سے مسکرائے لیکن شاید اس بار بھی مجھے نہیں دیکھا سب کہتے ہیں میں خوبصورت ہوں اگر خوبصورت ہوتی تو لیکن نہیں اس نے سر نفی میں ہلایا محبت چہرے سے نہیں کی جاتی ہے یہ تو ہو جاتی ہے جسے مجھے ہو گئی اس نے گہرا سانس لیا